براؤڈوے تو ہڈے ویدیس جان دے سپنے انو دے وے گا حقیقت دی اوڈا نمشکہ دوستے میں امرشید براؤڈوے امیگیشن سر بسیس ہے لگاتار کوشش اس چینل کے ذریعے جرمنی سٹڈی ویزا کو لے کے آپ کو زیادہ سے زیادہ انفارمڈ اور اپڈیٹڈ رکھیں سو پچھلے کچھ دنوں میں جو میں نے جرمنی اس کو لے کے جرمنی ایڈکیشن کو لے کے سٹوڈنٹس کے لیے الگ لگ شوز بنائے چاہے وہ بلوک اکاؤنٹ کو لے کے ہے پلس ٹو کے بعد گریجویشن کو لے کے ہے یا ماسٹرز کورسیس کو لے کے وہ ساری انفارمیشن اس چینل پہ ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں آج کا جو ٹاپک رہے گا وہ کاؤسٹ کو لے کے رہے گا بہت سارے بچوں کا یہ سوال ہے کہ اگر جرمنی ہم پڑھنے جاتے ہیں تو ایکچلی کتنا خرچہ آ جائے گا جرمن جا کے پڑھنے کا سو سب سے پہلے میں بتاتا ہوں سر جس کورسیس میں ہم پرموٹ کر رہے ہیں that is ماسٹرز ڈگری اور بیچلرز پروگرام اور انگلیش پروگرام جرمن لینگویج پروگرام نہیں ہے آپ جا کے ڈریکٹ انگلیش پروگرام میں ہی پڑھو گے سو اس کی جو ٹوٹل کاؤسٹ آئے گی اس کے بارے میں بات چیت ہے سب سے پہلے چاہوں گا اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ ریگولر انفرمیشنز شہروں میں برادوے کے آفیسیس ہیں نشچنت ہو کر بے فکر ہو کر ان سے ملیں اپنے پروفائل کی اسیسمنٹ کروائیں اور سارے پیسے آپ کے رہیں گے ویزا آنے کے بعد تو کوئی خرچہ پہلے ہونے والا نہیں ہے تو بے فکر ہو کر اپلائی کر سکتے ہیں اور جیمنی کے اندر جو سب سے زیادہ ہی جو کاؤسٹنگ ہے وہ دو چیزوں کی ہے سب سے پہلی چیز ہے بلوک اکاؤنٹ بلوک اکاؤنٹ ایک جی آئی سی کی طرح ہوتا ہے جس کے اوپر میں نے کل ایک پورا شو بنایا تھا آپ کو سمجھایا تھا تو بلوک اکاؤنٹ کے اندر تقریبا تقریبا آپ کا نو لاکھ روپیا لگتا ہے کیونکہ یورو کی جو کرنسی ہے وہ تقریبا نبی روپے کے آس پاس جا چکی ہے سو اس کی کیلکولیشن کے حساب سے میں نے نائن لاکھ بولا ہے تھوڑا اس سے کم لگے گا سو اتنے کا آپ کا بلوک اکاؤنٹ بنے گا یہ بلوک اکاؤنٹ میں جو پیسہ آپ کا گیا ہے یہ پیورلی آپ کا پیسہ ہے یہ ایک بار ضرور خرچ ہوتا ہے کینیڈا کی جی آئی سی کی طرح بٹ یہ آپ کو انسٹالمنٹ میں واپس مل جائے گا وہاں جانے کے بعد ویزا آنے کے بعد سو یہ پیسہ آپ کے پاس واپس آ گیا ایکسپینس تو ہے لیکن ریفنڈیبل ایکسپینس ہے اس کے بعد جو دوسرا میجر ایکسپینس ہوتا ہے وہ آپ کی فیس ہے سو فیس جو جرمنی کے اندر ہے وہ تقریباً تقریباً نو ہزار یورو کے آسپاس کی یہ فیس ہے اپروکسی میٹلی آٹھ لاکھ روپے کی یہ فیس ہے جس میں سے کئی کیسیز میں آپ سکس منت کی فیس دے کے جا سکتے ہو مطلب یہ خرچہ آپ کا چار سے پانچ لاکھ میں ختم ہو سکتا ہے سو ٹوٹل جو خرچہ ہوگا وہ بلوک اکاؤنٹ ڈال کے فورٹین تو ففٹین لیک کے بیچ میں یہ کاؤسٹ ہے بلیٹ کر سکتے ہو اور باقی کی جو فیس ہیں وہ وہاں جا کے تو ڈیفینیٹلی آپ نکال لوگے اور ان کے جو خرچیں وہ انسٹالمنٹس میں بھی بیئر کر سکتے ہو سو آگے بھی اس چینل کے ذریعے ریگولر اپ ڈیٹ اور انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا سو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں Thank you